یا پھر ماں کے ہاتھ کا تیمہ اور روٹی ہو آپ سب لوگ یادیں ماضی میں چلے گئے اور اس نظر کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے لگے یہی کچھ شاعر کے خوبی ہوتی ہے کہ اس کے شعروں پر خود کو تلاش کرنے لگتا ہے فلکی صاحب نے کیا خوب کہا کہ چیٹنگ بھی آج عشق ہے زوم پر ہے زوم پر بھی سال چیٹنگ پہ آج عشق ہے ہے زوم پر بھی سال ایجاد ہو نہ جائے بلادت بھی شارٹ کٹ بلکہ صحیح فرمایا انہوں نے تیرا مجلوب کیسی لک پر آ گیا عشق سہرہ سے نکل کر فیس بک پر آ گیا تو ظاہر ہے کہ نئے تقاضے ہیں جو وقت ساتھ بدل رہے ہیں دوستو ابھی کچھ دیر قبل محترمہ لطا حیاء صاحبہ ترشیف لائی ہم نے ان کا استقبال کیا اس سے قبل محترمہ انجم رہبر صاحبہ اور خوشب و شرمہ ترشیف لائی تھی ان کا بھی ہم نے استقبال کیا اس سے قبل شبین عدیب صاحبہ بہت پہلے سے یہاں پر موجود ہیں یعنی جو خواتین کا قورم ہے وہ پورا ہو چکا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ لوگ تو 33 فیصد ریزرویشن کی بات کرتے ہیں اس مشاعرے میں 40 فیصد ریزرویشن خواتین کو دیا گیا ہے تو یہ بھی ہیتراباد والوں کا ایک بڑا کارنامہ ہے تو آئیے عجیب دکھ ہے کہ چاہو تمام عمر جسے پھر ایک روز محبت سے وہ مکر جائے ایک ایسا شخص خدایہ سبھی کو دے دینا کہ جس سے بات کرو تو تھکن اتر جائے تو آئیوں شائرہ کو سنتے ہیں کہ جس سے بات کیجئے جس کا کلام سنیے جس سے مشاعرہ سنیے تو آپ کے ذہنوں کی تھکن اتر جاتی ہے آپ ان کو بہت پیار کرتے ہیں اور یہ نام ہے خوشبو شرمہ کا میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کے تشریف لائک اس سے قبل بھی وہ ہیتراباد میں آتی رہیں گی ان کا استقبال اسی طرح کیجئے جس طرح آپ ان کا استقبال کرتے رہے ہیں محترمہ خوشبو شرمہ صاحبہ نہ صرف شائرہ یا قویتری بلکہ نازی میں مشاعرہ اور سنچالن بھی وہ مشاعروں کا کرتی ہیں خوشبو شرمہ صاحبہ مضفر نگر سترشیف لائک بہت شکریہ یہ میرے آنے پر جو آپ نے گھنگو اور تالیاں بجائی ہیں اس کے لئے میرے ساتھ پشتے آپ کی بہت شکر گزار رہیں گے آپ تو کمس کم بجا دیجئے دیکھیں میں سیاسی راجدانی دلی سے آئی ہوں اور سینہ ٹھوک کر یہ کہہ سکتی ہوں کہ عدب اور محبتوں کی راجدانی ہیدراباد کے زندہ دل لوگوں کو سلام ارض کرتی ہوں کیونکہ جس شہر کے نام میں ہی آباد ہو اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے میں آپ سب کو سلام کرتی ہوں اور تمام بڑے لوگ پہلی صف میں تشریف فرما ہیں میں ان سے بھی اجازت چاہتے ہوئے میں چار مصرے جو مجھے لگتا ہے کہ آج کے اس مشاعرے کی جو بہت ضروری ایک تصویر ہے اس کے لیے بہت سٹیک ہو سکتے ہیں میں چاہتی ہوں جو انتظام اس وقت چل رہے ہیں وہ جلدی سے آپ کر لیں شاید سپیکر صاحب تشریف لے جا رہے ہیں ان کا استقبال ہے میں چاہتی ہوں ایک بار زوردار تعلیان سپیکر صاحب کے لیے جنہوں نے وقت دیا اور اس مشاعرے کو خوبصورت بنانے میں وہ یہاں تشریف لائے بہت بہت شکریہ لیجے چار مسرے یہ جو اسٹیج کے سامنے لوگ کھڑے ہیں صوفوں کے آگے ان سے گزاریش ہے کہ بیٹھ جائیں اور جو یوٹیوبرز ہیں ہمارے دوست ادھر آ جائیں دائیں طرف پوری گیلری آپ نے گھیل دی ہے بہت پریشانی ہو رہی ہے پیچھے نواف صاحب بھی بیٹھ رہے ہیں ان کے سامنے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں ان سے گزاریش ہے جو یوٹیوبرز ہیں ہمارے یہ رائٹ ادھر آ جائیے اس اسٹیج کے دائیں طرف مہاں سے ریکارڈ کر لیجے ادھر سے زیادہ اچھا ہے انگل آئے گا خوشبو کا ادھر سے آئیے ہاں یہ راستہ چھوڑ دیجئے اجازت ہے چلیے تو ایک بار زوردار تھالیاں بجا دیجئے بہت شکریہ دیکھیں تمام نواب صاحب یہاں بیٹھے ہیں میں ذمہ داری سے چار مسرے پڑھنا چاہتی ہوں اور وہ چار مسلی اس لئے بھی ذمہ داری کے ہیں کیونکہ بدلاو پریورتن چینج جو ہندوستان میں ہیدر آباد نے سیاست کی تصویر میں دکھایا ہے وہ اور کسی جگہ ابھی تک محسوس نہیں ہوا ہے میں چاہتی ہوں کہ جیسا بدلاو ہیدر آباد میں سیاستی طور پر ہوا ہے ایسا پورے ملک میں ہو یہ آپ کی تعلیہ مجھے بتائیں اور چار مسرے چار مسرے اسی کو لے کر میں حاضر کرتی ہوں میں خاص طور سے توجہ چاہتی ہوں تمام جو پہلی صف میں ہمارے مہمان ہیں وہ ذرا سی توجہ اگر ہمیں دیں گے تو یہ مشاعرہ یقینی طور پر بہت کامیاب ہوگا چار مسرے آپ کے حوالے کرتی ہوں پڑتی ہوں سنیے گا کیا کہتی ہوں سنیے گا ہیدر آباد کے یہ چار مسرے پوری دنیا میں پہنچیں دلی تک پہنچیں تب یہ چار مسرے آپ کی تعلیوں کے بیچ پڑتی ہوں کہ تم اپنی دیش بھکتی کا بہت دنکا بجاتے ہو یہ تماچہ جہاں تک پہنچنا چاہیے وہ تالیوں کی گڑ گڑا ہاتھ سے وہی تک پہنچیں تب پڑتی ہوں سنیے گا ہوسلا میرا ہے تالیا آپ کی ہوگی جوش دگنا ہو جائے گا کہ تم اپنی دیش بھکتی کا بہت دنکا بجاتے ہو تم ہی تنہا نہیں ہو بھکت کوئی دوسرا بھی ہے تم ہی تنہا نہیں ہو بھکت کوئی دوسرا بھی ہے سیاست رنگ کی کرتے ہو تو اتنا سمجھ لینا تیرنگے میں ہے بھدواتو تیرنگے میں ہرابی ہے بھائی بھائی چا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں بھائی بھائی تیرنگے میں ہے بہت شکریہ بہت توازش بہت کرم اور میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ بدلاؤ پورے ملک میں ہونا چاہیے تب چار مصرے پھر سے پڑتی ہوں لیکن آپ کی تالیاں مجھے یہ نہ محسوس کر آئے ہیں کہ آپ اسے دوسری مرتبہ سن رہے ہیں حاضر کرتے ہوں کہ تم اپنی دیش بھکتی کا بہت ڈنکا بجاتے ہو تم ہی تنہا نہیں ہو بھکت کوئی دوسرا بھی ہے سیاست رنگ کی کرتے ہو تو مدلاؤ کے یہ اور چار مصرے پڑتی ہوں بہت چکریہ آزرات بہت چکریہ بہت نوازش بہت کرم جو اچھے لوگ ہیں ان سب کو آنا ہوگا لیکن جو اس وقت ہے ان کو ضرور جانا ہوگا بہت چکریہ حاضر کرتی ہوں حاضر کرتی ہوں کہ نفرت کی دیوار گرا دیں میری آواز اگر پیچھے تک بھی پہنچ رہی ہے تو وہ بھی ہاتھ اٹھا کر تالیاں بجا کر مجھے یہ اطلاع دیں کہ آپ کی آواز میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے کہ نفرت کی دیوار گرا دیں اس آنڈھی کو آنا ہوگا اور دیش بچانے کی خاطر پھر گانڈھی کو آنا ہوگا پھر گانڈھی کو آنا ہوگا بہت بہت چکریہ اور چار مصرے نواز صاحب آپ کی خدمت میں آپ کے خاندان کی خدمت میں پڑھنا چاہتی ہوں لیکن ذمہ داری آپ کی ہے کیونکہ آپ ان کی محبت میں گرفتار ہو کر یہاں چلے آئے ہیں ان کی عظمت کیا ہے یہ آپ کی تالیاں بتائیں گی میں چار مصرے پڑھتی ہوں آپ سب کی نظر کرتی ہوں کیا کہتی ہوں سنے گا کہ کوئی نہیں ہے ایسا جیسے نواب صاحب اچھا اگر میری بات آپ کو صحیح لگ رہی ہے تو تالیوں سے تائد کیجئے گا کہ کوئی نہیں ہے ایسا جیسے نواب صاحب سب کے لیے مسیحہ جیسے نواب صاحب سب کے لیے مسیحہ جیسے نواب صاحب خدمت کے واسطے ہی عمریں گزار دی ہے انسان ہی فرشتہ جیسے نواب صاحب انسان ہی فرشتہ جیسے نواب صاحب چلیے اب ایک بار زوردار تالیہ بجا دیجئے میں کچھ اور شیر آپ کے حوالے کرتی ہوں چار مصرے آپ تک پہنچتی ہوں پڑتی ہوں کیا کہتی ہوں سنے گا کہ خود کو آباد کر دیا میں نے نوجوانوں کہا ہوں مجھے بتائیے گا اچھا جنہیں میں نے نوجوان کہا یعنی وہ دل والے ہیں اور جنہوں نے نہیں کہا وہ دل جلے ہیں کیا کیا کہتی ہوں پڑتی ہوں سنے گا کہ خود کو آباد کر دیا میں نے دل کو ناشاد کر دیا میں نے خود کو آباد کر دیا میں نے دل کو ناشاد کر دیا میں نے تیری یادوں کے سب پرندوں کو آج آزاد کر دیا میں نے بہت شکریہ بہت نوازش بہت کرم اور پیچھے والے لوگوں سے مجھے تھوڑی سی شکایت ہے دیکھیں میں تو یہاں پر صرف سما خراشی کے لیے آئی ہوں اس کے بعد تمام مہمان چورہ حضرات کو پڑھنا ہے میں حاضر کرتی ہوں سنیے گا دیکھیں معاملہ یہ ہے فرشبوس حبہ آپ نو جوانوں کی نظر تو کریں دس جوانوں کی نظر بھی کچھ کریں میں بلکل کہتی ہوں اور چار مسرے ان کی نظر بھی کرتی ہوں کیا کہتی ہوں سنیے گا کہ دل میرا توڑ کے چلے جاؤ بہت شکریہ دنگیو دل میرا توڑ کر چلے جاؤ حالکہ ابھی اس عمر میں اس سے زیادہ اور ہوگا بھی کیا کہ دل میرا توڑ کے چلے جاؤ اور مو موڑ کے چلے جاؤ سر آپ سنیے میں تو آپ کیلئے اس مشہرے میں آتی ہوں آپ ذرا مجھے ایک بار تالیاں بجا کے ذرا اپنی دعائیں مجھ تک پہنچا دیجئے میں کیا کہتی ہوں سنے گا کہ دل میرا توڑ کے چلے جاؤ اور مو موڑ کے چلے جاؤ اس پہلے ہو میری روسوائی تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ اور نہ وہ نوجوانوں کے لیے بھی اور بھوتپورو نوجوانوں کے لیے بھی چار مسرے پڑتی ہوں سنیے گا کہ ہم نے تم سے جو یہ محبت کی ہم نے تم سے جو یہ محبت کی ذرا جم کے وہاں کیجئے کہ ہم نے تم سے جو یہ محبت کی با خدا تم پہ ایک عنایت کی ہم نے تم سے جو یہ محبت کی با خدا تم پہ ایک عنایت کی اتنے سستے کہاں تھے ہم جانا بس تیرے باس تیری آیت کی بس تیرے باس تیری آیت کی اور اسی قبیلے کے چار مصر اور حاضر کرتی ہوں پھر تحت میں ایک مطلع دو تین شیر حاضر کروں گی اور اس کے بعد زحمت تمام کیا کہتی ہو سنے گا خواتین یہاں بیٹھی ہیں مجھے معلوم ہے کہ ہیدر آباد میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غیر ممالک میں جا کر کام کرتے ہیں گھر میں خواتین اکیلی رہتی ہیں تنہا رہتی ہیں تب میں چار مصر آپ کی نظر کرتی ہوں پڑتی ہوں سنیے گا کہ آپ بیٹھی کسے سناؤں میں آپ بیٹھی کسے سناؤں میں بوجھ تنہا سہا نہیں جاتا وہ میرے ساتھ بھی نہیں رہتا چھوڑ کر بھی مجھے نہیں جاتا چھوڑ کر بھی مجھے نہیں جاتا بہت شکریہ حضرات ایک مطلع دو تین شیر میں حاضر کرتی ہوں یہ بہت ہی ذمہ داری کا مشاعرہ ہوتا ہے پوری دنیا میں یوٹیوب کے ذریعے یہ خوبصورت مشاعرہ دیکھا جاتا ہے ایک مطلع دو تین شیر تمام آپ کی نظر کرتی ہوں کیا کہتے ہیں سنیے گا کہ عرضو حسرت تمنا عرضو حسرت تمنا اور خوشی کچھ بھی نہیں عرضو حسرت تمنا اور خوشی کچھ بھی نہیں زندگی میں تو نہیں تو زندگی کچھ بھی نہیں کہ عرضو حسرت تمنا اور خوشی کچھ بھی نہیں زندگی میں تو نہیں تو زندگی کچھ بھی نہیں اور ہیدر آباد والے شیر کی حفاظت کریں کہ صرف صرف سجدوں سے خدا ملتا نہیں ہے مان لو کہ صرف سجدوں سے خدا ملتا نہیں ہے مان لو ہون اگر بندہ نوازی بندگی کچھ بھی نہیں کہ ہون اگر بندہ نوازی بندگی کچھ بھی نہیں اور دوستوں اس کی عطا کے ہے ذریع مختلف دوستوں اس کی عطا کے ہے ذریع مختلف دینے والا بس خدا ہے آدمی کچھ بھی نہیں کہ دینے والا دینے والا بس خدا ہے آدمی کچھ بھی نہیں دینے والا بس خدا ہے آدمی کچھ بھی نہیں اور زلزلوں کے اس قہر سے ظالموں لے لو سبق کہ زلزلوں کے اس قہر سے ظالموں لیلوں سبق قہر اس کا تم نے تو دیکھا ابھی کچھ بھی نہیں کہ قہر اس کا قہر اس کا تم نے تو دیکھا ابھی کچھ بھی نہیں اور صرف حیدر آباد کے لیے یہ مقتہ حاضر کرتی ہوں کہ آپ کی حسن سماعت کا کرم خوشبو پہ ہے آپ کی حسن سماعت کا کرم خوشبو پہ ہے ورنہ سچ تو یہ ہے میری شائری کچھ بھی نہیں ورنہ سچ تو یہ ہے میری شائری کچھ بھی نہیں بہت بہت شکریہ زراد اور ایک مطلع دو تین چیر اور اس کے بعد ذہمتیں تمام کیا کہتی ہوں اور دیکھئے ادھر کی ذمہ داری تو میں نہیں لیتی ہوں پتہ نہیں کیا سوچ کر بیچے ہیں لیکن آپ کی ذمہ داری پر ایک مطلع اور دو شر پڑتی ہوں کیا کہتے سنے گا کہ میں کوئی پھول نہیں ہوں جو بکھر جاؤں گی سنیے گا میں کوئی پھول نہیں ہوں جو بکھر جاؤں گی میں وہ خوشبو جو ساسوں میں اتر جاؤں گی میں وہ خوشبو ہوں جو ساسوں میں اتر جاؤں گی اور غم نہیں لاکھ دے الزام زمانے والے غم نہیں لاکھ دے الزام زمانے والے تو نے نظروں سے گرایا تو میں مر جاؤں گی بہت شکریہ بہت نوازش بہت کرم شکریہ بہت شکریہ